سلام علیکم دوستو آج ہم سکس لوٹنز ہیں ہمارے پاس اس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے پاس کنٹینیو سٹنس اس کے استعمالات کو ہم ذرہ غور لیں گے آج پھر بھی سب سے پہلے سٹرکچر میں فوکس کریں گے کہ سٹرکچر میں ہمارے پاس اس سٹنس میں سبجکٹ پلیس واز ور ہے سنگلر کے ساتھ واز پلیس کے ساتھ ور پلیس ورپ پلیس آئین جی اور رسٹ آف سنٹنس یہ تو ہو گئے پوزیٹیو سٹرکچر کی اب ہم آتے ہیں نیگٹیف کی نیگٹیف کو وہی پرانہ رول ہے کہ یہ واز ورکی بات کیا ہے نیگٹیف کی نیگٹیف کی سٹرکچر ہو گای پلیس ور پلیس آئین جی اور رسٹ آف سنٹنس تو یہ نیگٹیف سٹرکچر ہو گیا پلورل کو جب سوری انٹراغیٹف کو ہم جب بناتے ہیں تو وہ اس بھر کو سبجک سے پہلے لے آتے ہیں اس کے بعد ہم سبجک لکھتے ہیں اس کے بعد بھر بائی انجی اور لاسٹ میں ریسٹ آف سنٹنس اور لاسٹ میں ہم کوسٹن مارک لگاتے ہیں بہت سے سٹونس کوسٹن مارک کو سکپ کر جاتے ہیں چونکہ یہ ایک غلط طریقہ ہے بس ہم یہ ٹنس کا پر استعمال کرتے ہیں اس کی بھی وضاحت میں ایک ڈائیگرام سے آپ کو جنیا ان کے فر اگزامپل یہ بھی پاسٹ میں ہے یہ بھی پاسٹ میں ہے یہ ہمارے ساتھ پریزٹ ہے تو ہم اس ڈائیگرام سے کیسے معلوم کریں گے کہ پاسٹ کنٹینیوز کو ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں بہت سے پاسٹ کنٹینیوز کی مینڈ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک ایسا عمل ایک ایسا ایکشن جو پاسٹ میں ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے جاری ہوں لائک فر اگزامپل کل آٹھ بجے میں نے بک اٹھائی آٹھ بجے اور میں نے ریڈنگ کا آغاز کیا تو ایکشن کیا تھا؟ رابرس میں تھا اور جب نو بجے ہو گئے تو میں نے ایکشن کیا کیا؟ ختم ہو گیا تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو آٹھ بجے ہے اور یہ نو بجے ہے اس کے درمیان میں یہ ایکشن کیا تھا؟ کنٹینیوز تھا پراگرس میں تھا تو اس طرح کے سیچویشن کو جب ہم ظاہر کرتے ہیں کہ پاسٹ میں ایک ایسا ایکشن سم ٹائم کیلئے پراگرس میں تھا تو وہ ہم پاسٹ کنٹینیوز میں لکھتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹ میں یہ ایکشن جو ہے کیا تھا؟ پراگرس میں تھا؟ سم ٹائم کیلئے یہاں پر آپ ٹائم میں مینشن کر سکتے ہیں کہ کب اور کس ٹائم آپ نے کیا تھا؟ اٹھ اٹھ اوکلاک سبراہ امید ہے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ ہمیں یہ ٹائم وہ ایکشن شو کرتا ہے جو پاسٹ میں سم ٹائم کیلئے ایک پراگرس تھا لائک فر اگزامپل ایک بہتین اگزامپل سے لیتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ایٹ واز سنگلر کے بعد ہم واز لگاتے ہیں واز ریننگ یسٹڑے کل بارش ہو رہی تھی تو یہاں پر بھی یہ ہے جو بارش ہو وہ پاسٹ میں ہو یا کل ہو سم ٹائم کیلئے کیا تھی؟ پراگرس میں تھی کنٹینیو تھی دے ور ناٹ پلین یہ نگیٹیو جملہ ہو گیا کرکٹ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ور کے بعد ہم نے ڈائریکلی ناٹ لگایا تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ کہ پاسٹ میں یہ ایکشن پراگرس میں نہیں تھا پیسٹین اگر ہم بناتے ہیں کہ وردے پلین کرکٹ کیا وہ کرکٹ کیل رہے تھے؟ تو میرے سٹرکچر میں اور پر بھی پر بھی کوئی مسئلہ نہ ہوگا؟ پر بھی ہم دو ورڈز جس کو ہم موسٹی کنجنکشن کہتے ہیں ایک ہے ورد اور ایک ہے وائن اس طرح میں یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں لیکن دو الگ الگ سیچویشن کی بنیاد پر ورد وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب ایک ایکشن پاسٹ میں پراگرس میں تھا ہے اور اس دوران وہ ایکشن پراگرسن کے دوران ایک انادر ایکشن ہوتا ہے اور امکان یہ ہے کہ یہ سیکنڈ ایکشن جو ہے فرس ایکشن کو انٹرپٹ کرے گا اس میں مداخل کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کہا پر ہم استعمال کرتے ہیں ون لائک آئی واز پاسٹ میں ایک ایکشن جو ہے وہ کیا تھا؟ پراگرس میں آئی واز ریڈنگ آ بوک اس دوران میں ہمارے پاس کیا تھا؟ یہ ایکشن کنٹینو ہے پاسٹ میں اس دوران ایک دوسرا ایکشن ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ ون جب مائی فادر کالڈ می تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ریڈنگ کر رہا تھا ہے جب میرے باپ نے مجھے آواز دی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ کلاس کیس ٹینس میں ہے؟ پاس سمبل پاس ٹینس میں ہوا پاس انڈیفینٹ ٹینس میں تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ ایکشن اس ایکشن کو انٹرپٹ کرے ہو سکتا ہے کہ باپ اس کو کہے کہ سٹڈی چھوڑو اور آرم میرے پاس مجھے آپ سے ایک کام ہے دوسرے ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہی واز پلینگ یہ میں ون کی بات کر رہا ہوں پلینگ کرکٹ ون مائی برادر مائی برادر آرائیوڈا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے کرکٹ سوری وہ کرکٹ کیل رہا تھا جب اس کا بائی وہاں پر آیا تو یہاں پر بھی سیکنڈ ٹینس جو ہم ون کلاس کی لگاتے ہیں کیپ انڈیفینٹ یہ سمبل پاس ٹینس میں ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایکشن کیا تھا پراگرس میں ہے سیکنڈ ایکشن کیا تھا اس دوران ہیپن ہو گیا ہو گیا ہے تو اس ایکشن کا امکان یہ ہے اور امکان نہیں بھی ہے کہ یہ فرس ایکشن میں مداخلت کرے اور اس کو کہے کہ آپ یہ کرکٹ چھوڑے اور میرے ساتھ آئے تو یہ ون ہو گیا اب وائل کی طرف آتے ہیں کہ وائل ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں برس جب دو ایکشن پاس میں سیمیلٹینیسلی ایک ہی وقت میں ہمارے ساتھ پراگرس میں ہو تو ہم وائل لگاتے ہیں لائک شی واز ریڈن اپ بک وائل ہر پرادر واز واشنگ ٹی وی تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکشن جو ہے یہ کیا ہے پراگرس میں ہے اور سیمیلٹینیسلی اس ہی کے وقت کے دوران یہ سکڑ ایکشن کیا ہے یہ بھی پراگرس میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ہے دو ایکشن جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی سیچویشن میں پراگرس میں ہے جاری ہے ایک دوسر ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ بارش ہو رہی تھی وائل آئی واز ریڈنگ آ ناول تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی اور میں ایک ناول پڑ رہا تھا تو ہمارے پاس تین سیچویشنز ہو گئے کہ اس سے پاسٹ کنٹینیوز ہمیں وہ ایکشن دیکھاتا ہے جو پاسٹ میں سم ٹائم کیلئے پراگرس ہوں سپیسیفک ٹائم میں آپ ٹائم کو بھی منشن کر سکتے ہیں ایک ایسا ایکشن جو پاسٹ میں پراگرس ہو اسی دوران دوسرا ایکشن ہو یہاں پر ہم کیا ہے وین اور جو ٹیسٹ لگاتے ہیں وہ پاسٹ انڈیفینٹ اور سمبل پاسٹ کی لگاتے ہیں ترڈ استعمال اس کا یہ ہے کہ جب پاسٹ میں دو ایکشن سمبلٹینیسلی ایک ہی وقت میں پراگرس میں ہو وہاں پر کیا ہے ہم وہاں لگاتے ہیں اور من میں یہ بات آپ ذہن میں آدھا کہ یہ ایک ایڈیکشن جو ہے یہ انٹرپٹ کرے گا مداخلت کرے گا اور انکان ہے اس کا کیا کرے گا یا نہیں بھی کرے گا تو امید ہے آپ کو اسٹنس میں کوئی مسئلہ نہ ہو اگر آپ چینل پر نمہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بلک ایکن کو بھی پریس کریں اور مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کے پلیلسٹ کو بھی ویزٹ کریں تاکہ آپ کی انگلیس لینگویج میں مور انفارمیشن آپ کے منڈ میں آ جائیں